موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان فضل رحمہ رحمانی آج مرخواہ سولہ جون ہے پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیش کش آج دوربین کے اہم موضوعات ہیں بی جے پی کے رکنے پارلیمان بریج بھوشن شرن سنگھ کو نابالک پہلوان معاملے میں کلین چٹ دے دی گئی ہے دیلی پولیس نے اس معاملے میں چانچ شیٹ بھی داخل کر دی ہے کیا ہے چانچ شیٹ کی پوری تفصیلات آج کی دوربین میں ضرور دیکھئے دارالخومت دیلی کی کوچنگ سینٹر میں شدید آگ لگ گئی چوتھی منزل سے کود کر طلبہ نے کسی طرح اپنی جان بچائی جبکہ متعدد طلبہ زخمی ہیں خبر کی تفصیل میں دیکھئے آگ لگنے اور طلبہ کے جان بچانے کا خوفناک منظر کانگرس پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ اکسان سیویل کورٹ پر گفت و شنید شروع کرنے کا فیصلہ موضی حکومت کی تخصیم کاری کو ہوا دینے کی کوشش ہے لوگوں کی رائے جاننے کی پہل پر کانگرس پارٹی نے کیا رد عمل ظاہر کیا ہے آج کی دوربین میں تفصیل کے ساتھ دیکھئے گزشتہ روز توفان بھی پرجوائے گجرات کے ساہن سے ٹکرا گیا تاہم تقریباً ایک لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے چار سو پچاس سے زائد قسموں میں الیٹ جاری ہے گجرات کے ساتھ ازلہ میں ریڈ الیٹ ہے مہاراسترہ کے کئی شہروں میں ٹیماتر کی قیمتوں میں دو گناہ اضافہ ہو گیا ہے جس کے سبب خردہ بازاروں میں اس کی قیمت ساٹھ روپے فی کلوگرام تک پہنچ گئی ہے کیا ہے سبزیوں کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ کی وجہ آج کی دوربین میں ضرور دیکھئے آسٹریلیاوی قانونساز لیڈیا تھورپ نے ایک ساتھی سینیٹر پر اپنے ساتھ پارلیمان میں جنسی حراسانی کے الزامات لگا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ امارت خواتین کے کام کرنے کے لحاظ سے محفوظ مقام نہیں ہے لبنان میں بارویں بار بھی صدر کا انتخاب نہیں ہو سکا قانونسازوں نے صدر کے انتخاب کی تازہ ترین کوشش کو بھی کامیاب ہونے نہیں دیا اور لگتا ہے کہ لبنان کا سیاسی بہران جاری رہے گا ملکی سیاست مختلف دھڑوں پر مبنی ہے اور ملک مزید فرقہ وارانہ بہران کی جانب بڑھ رہا ہے یونان کے جنوبی ساحل پر تاریکین وطن کو لے جانے والی ماہیگیروں کی ایک کشتی اُلٹنے سے کم از کم انسٹھ افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے حکام کے مطابق ایک سو سے زائد افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے فرانس میں ایک شخص نے اپنے کریئر کو تباہ کرنے کا ذمہ داراتے ہوئے تین خواتین کا قتل کر دیا آج کی دورمین میں دیکھئے اس خبر کی پوری تفصیل آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں اس بار زبردست اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملا ہے آئی سی سی کی طرف سے جاری تازہ ٹیسٹ بلے بازی رینکنگ میں ٹاپ تین مقامات پر آسٹریلیا ہی بلے بازوں کا قبضہ ہو گیا ہے جبکہ ایک بھارتی گیندباز کو سرے فیرس جگہ ملی ہے آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں بی جے پی کے رکنے پارلیمان بریج بھوشن شرن سنگھ کو نابالیخ پہلوان معاملے میں کلینچٹ دے دی گئی ہے دہلی پولیس نے اس معاملے میں چارڈ شیٹ بھی داخل کر دی ہے خواتین پہلوانوں نے دہلی پولیس سے بریج بھوشن کے خلاف جنسی حراسانی کی شکایت کی تھی ایک ایف آئی آر چھے بالیخ خواتین پہلوانوں کی شکایت پر جبکہ ایک نابالیخ کے شکایت پر درج کی گئی تھی خبر رسائے ادارے کے مطابق دہلی پولیس نے ایک نابالیخ پہلوان کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کے معاملے میں بی جے پی کے رکنے پارلیمان بریج بھوشن شرن سنگھ کو کلینچٹ دے دی ہے دہلی پولیس نے جمعینات 15 جون کو بریج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف سات پہلوانوں کے طرف سے لگائے گئے جنسی حراسانی کے الزامات پر دو عدالتوں میں چارڈ شیٹ داخل کی چھے نابالیخ خواتین پہلوانوں کی شکایت پر درج ایف آئی آر میں راؤز ایونیو کوٹ میں چارڈ شیٹ داخل کی گئی جبکہ دوسری چارڈ شیٹ نابالیخ پہلوانوں کی شکایت پر درج ایف آئی آر میں پٹیالہ ہاؤس کوٹ میں داخل کی گئی ہے دہلی پولیس نے بریج بھوشن شرن سنگھ کو نابالیخ پہلوان کی طرف سے لگائے گئے الزامات میں کلین چٹ دے دی ہے دراصل ایک اس اپریل کو سات خواتین پہلوانوں نے بریج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف دہلی پولیس میں جنسی حراسانی کی شکایت کی تھی اس معاملے میں دہلی پولیس نے بریج بھوشن کے خلاف اٹھائیس اپریل کو دو کیس درج کیے تھے پہلا کیس چھے بالیخ خواتین پہلوانوں کی شکایت پر تھا جبکہ ایک نابالیخ کی شکایت پر پاکسو ایکٹ کے تحت درج کیا گیا تھا بریج بوشن کے خلاف جنسی حراسانی کا مقدمہ درج کرنے والی نوالغ خاتون پہلوان نے اپنا بیان بدل دیا تھا پہلے اپنے بیان میں جہاں نوالغ خاتون پہلوان نے بریج بوشن پر جنسی حراسانی کا الزام آئیت کیا تھا وہیں بعد میں اس نے اپنا بیان بدلتے ہوئے ریسلنگ اسوسییشن کے سابق صدر پر امتیازی سلوک کا الزام لگایا تھا ماجسٹریٹ کے سامنے دیے گئے اپنے پہلے بیان میں نوالغ نے جنسی استحصال کے بارے میں بات کی تھی دوسرے بیان میں نوالغ نے جنسی زیادتی کا الزام واپس لیتے ہوئے کہا کہ انہیں منتخب نہیں کیا گیا جبکہ انہوں نے بہت محنت کی تھی وہ ڈپریشن میں تھی اس لیے غصے میں انہوں نے جنسی زیادتی کا مقدمہ درج کر آیا بالک خاتون پہلوان نے چھے مختلف شکایتوں میں بریج بوشن کے خلاف جنسی طور پر حراسہ کرنے کی شکایات مختلف نویت کے ساتھ درج کرائی تھی ونیش فوگاٹ، ساکشی ملک اور بجرنگ پونیا کی قیادت میں تمام پہلوانوں نے ریسلنگ اسوسییشن کے صدر اور بی جے پی رکنے پارلیمان بریج بوشن شرنسنگ کے خلاف محاص کھلا ہوا تھا پہلوان جنسی حراسانی کے معاملے میں بریج بوشن شرنسنگ کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے حال ہی میں پہلوانوں نے وزیر کھیل انوراک تھاکور سے ملاقات کی تھی اس دوران وزارت کھیل کی طرف سے ملنے والی یقین دہانی کے بعد پہلوانوں نے پندرہ جون تک اپنا احتجاج منسوخ کر دیا تھا وزیر کھیل کی طرف سے پہلوانوں کو یقین دلایا گیا کہ سنگھ کے خلاف پندرہ جون تک چارچیٹ داخل کر دی جائے گی اور ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے انتخابات جون کے اخیر تک کنائے جائیں گے تاہم ریسلنگ اسوسییشن کے انتخابات کے لیے چھے جولائی کی تاریخ مقرر کی گئی ہے دہلی کی کوچنگ سنٹر میں شدید آگ لگ گئی چوتھی منزل سے کود کر طلبہ نے کسی طرح اپنی جان بچائی جبکہ متعدد طلبہ زخمی ہیں آگ بجلی کے میٹر میں لگی تھی جس سے پورے کوچنگ سنٹر میں دھواں بھر گیا خوفزدہ طلبہ نے کھڑکی سے رسیوں کے سہارے کود کر اپنی جان بچائی اس دوران چار طلبہ زخمی ہوئے جنہیں ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے دہلی کے مکھرجین اگر واقعے کوچنگ سنٹر میں زبردست آگ لگ گئی گزشتہ روز دو پہر میں آگ لگی جب کوچنگ سنٹر میں طلبہ پڑھائی کر رہے تھے آگ لگنے کی وجہ سے طلبہ کے درمیان افراد تفریح پھیل گئی اور سبھی اپنی جان بچانے کے لیے راستہ تلاش کرنے لگے ہر طرف چیخ پکار بھی مچ گئی اور فوری طور پر آتش زدگی کی اطلاع پولیس کے ساتھ ساتھ آتش فرو عملہ کو بھی دی گئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق آگ کی خبر ملتے ہی پولیس اور فائر بریگٹ کے ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور آگ بجھانا شروع کر دیا طلبہ کو جلد از جلد ریسکیو بھی کر لیا گیا تازہ ترین خبروں کے مطابق موقع پر فائر بریگٹ کی تقریباً ایک درجن گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف تھی مقامی لوگ بھی طلبہ کو کوچنگ سنٹر سے باہر نکالنے میں پولیس اور فائر بریگٹ کی مدد کر رہے تھے کوچنگ سنٹر میں آگ لگنے کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک کمرے سے دھواں نکل رہا تھا اور طلبہ تاروں اور رسیوں کے سہارے نیچے اتر رہے تھے کوچنگ سنٹر سے باہر آئے کچھ طلبہ نے بتایا کہ جب کلاس روم میں وہ پڑھ رہے تھے تب ہی اچانک آگ لگ گئی کلاس روم میں دھواں پھیلتا دیکھ ان لوگوں نے کھڑکی کھول دی اس دوران نیچے موجود لوگوں نے کسی طرح رسی اور تار پھیکا جس کو پکڑ کر وہ لوگ نیچے اترے لاؤ کمیشن کی جانب سے یکسہ سیویل کورٹ پر گفت و شنید شروع ہونے کا ارادہ ظاہر کرنے پر کانگریس پارٹی نے حیرت کا اظہار کیا ہے پارٹی کے جنرل سیکریٹری انچار جیرام رمیش نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایکیسوہ لوگ کمیشن کی جانب سے یہ کہا جا چکا ہے کہ فیلحال یکسہ سیویل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے مگر موڈی حکومت ایسا تقسیم کاری کا ہوا دینے کے لیے کر رہی ہے جیرام رمیش نے بیان میں کہا کہ بھارت کے بائیسویں لوگ کمیشن نے چودہ جون دوہزار تئیس کو ایک پریس نوٹ کے ذریعے یکسہ سیویل کورٹ پر دوبارہ گفت و شنید کرنے کے اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے فضارت قانون و انصاف کے پریس نوٹ کے حوالے سے واضح ہے کہ ایسا پہلے بھی کیا گیا تھا ایسے میں لوگ کمیشن کا یکسہ سیویل کورٹ کے بارے میں پھر سے گفت و شنید کرنے کا فیصلہ حیرت انگیز ہے خیال رہے کہ اس سے قبل اکیسویں لوگ کمیشن نے سال دوہزار اٹھارہ کے اگست کے مہینے میں اس موضوع پر ایک مشاورتی خط جاری کی تھی جیرام رویش نے کہا کہ لوگ کمیشن نے غیر واضح یا غیر منطقی دلائل کے علاوہ گفت و شنید کی کوئی ٹھوس وجہ بیان نہیں کی ہے جبکہ ایک ایسے میں لوگ کمیشن نے اس موضوع پر بڑے پیمانے پر جائزہ لینے کے بعد بتایا تھا کہ اقسہ سیویل کورٹ کی نہ تو اس مقام پر ضرورت ہے اور نہیں یہ مطلوب ہے لہٰذا اس مسئلے کو ہوا دینے کی کوشش موضوع حکومت کی تقسیم کاری کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے اور صاف طور پر نظر آ رہی ہے کہ ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے جیرام رویش نے کہا کہ موضوع حکومت کے ذریعے قائم کردہ ایکیسے میں لوگ کمیشن نے 31 اگست دوہزار اٹھارہ کو جاری کردہ اپنے 182 صفات پر مشتمل خاندانی قانونی اصلاحات پر مشاورتی پیپر میں یہ بات کہی تھی کہ جب بھارتی ثقافت کے تنوہ کا جشن منایا جا سکتا ہے اور منایا جانا چاہیے اس عمل میں مخصوص گروہوں یا معاشرے کی کمزور طبقات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اس تنازوں کا حل تمام اختلافات کو ختم کرنا نہیں ہے اس لیے اس کمیشن نے امتیازی قوانین پر توجہ دی ہے بجائے اس کے کہ ایکسا سیویل کورٹ جو اس مرحلے پر نہ تو ضروری ہے اور نہیں مطلوب ہے اب زیادہ تر ممالک تنوہ کی پہچان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کا وجود امتیازی سلوک نہیں ہے بلکہ یہ ایک مضبوط جمہوریت کی علامت ہے جہرام رمیش نے کہا کہ لوکمیشن کئی دہائیوں سے قومی اہمیت کے مسائل پر اہم کام کر رہا ہے اس وراثت کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ قوم کے مفادات بی جے پی کے سیاسی ازائم سے الگ ہیں گزشتہ روز تقریباً چھے بجے بی پر جوائے توفان کا لینڈ فال ہوا اور آدھی رات تک جاری رہا بھارت کے محکم موسمیات کے مطابق سمدری توفان بی پر جوائے جاکو بندرگاہ سے تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر دور ہے جبکہ دوارکہ سے اس کا فاصلہ ایک سو ستر کلومیٹر ہے حکام نے ریاست گجنات کے ساحلی ازلہ کچھ اور سوراستر کے لیے وارننگ جاری کر دی ہے بھارت کے محکم موسمیات کے مطابق بی پر جوائے گزشتہ روز شام کو جاکو بندرگاہ سے ٹکڑا گیا جیسے جیسے سمدری توفان بھارت کے ساحلی علاقوں کی جانی بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ان علاقوں میں آندھی تیز ہواوں اور بارش کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بھارت کے علاقے بانڈوی میں بارش اور آندھی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے پاکستان کی وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان کا کہنا ہے کہ سمدری توفان بی پر جوائے کی رفتار میں کمی آئی ہے تاہم توفان کے مرکز میں شدت برقرار ہے توفان گزشتہ روز رات کو سندھ کے ساحلی علاقے کیٹی سے ٹکڑا گیا مہنسٹرہ کے کئی شہروں میں ٹماترک کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں گزشتہ ہفتے ریٹیل مارکٹوں میں ٹماترک کی قیمت تیس روپے فی کلو سے بڑھ کر پچاس سے ساٹھ روپے فی کلو تک پہنچ گئی لوکنڈ والا کمپلیکس اندھیری ہائیکو پوائی اور جے ان روڈ بلانڈ میں ہفتے کے اخیر میں قیمتیں بڑھ کر چالیس روپے ہو گئیں بودھ کو نئی ممبے کے بوری والی پریل نیرول اور تھانے کے کلوہ میں ٹماترک کی قیمت پچاس سے ساٹھ روپے تک پہنچ گئی انگریزی روزنامہ ٹائمس آف انڈیا کے مطابق اے پی ایم سی واشی کے ڈائریکٹر سنجے پنگلے نے لاغت میں اچانک اضافے کی وجہ اس ٹاک کی کمی کو قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کچھ ماہ قبل ضرورت سے زیادہ پیداوار ہوئی تھی جس کی وجہ سے ٹماتر بہنگے داموں فروخت ہونے لگے تھے نقصان کی وجہ سے بہت سے کسانوں نے ٹماتر کا بیج نہیں بھویا جس کے نتیجے میں اس وقت قلت ہے امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے واشی کے تھوک فروش منگل گپتہ نے کہا کہ تھوک قیمت سولے سے بائیس روپے فی کیلو ہے اچانک اضافے کی وجہ پچھلے مہینے اضافی پیداوار ہے قیمتیں دو روپے فی کیلو تک نیچے آگئی ہیں غیر موسمی بارشوں اور زالباری کے ساتھ خرام موسم نے پیداوار میں کمی کی ہے پچاس فیصد تک فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اس ماہ پیداوار کم ہے اس لیے قیمتیں بڑھ گئی ہیں اگر موسم سازگار رہا تو اگست کے پہلے ہفتے میں قیمت معمول پر آ جائیں گے آسٹریلیا وی رہنما تھورپ نے گزشتہ روز یعنی جمعینات کو سینٹ میں روتے ہوئے بتایا کہ ایک طاقتور شخص نے پارلیمان کی امارت میں سیڑھیوں کے کنارے انہیں غیر مناسب طریقے سے چھوا جنسی تفسرے کیے اور جسمانی رشتہ قائم کرنے کے لیے کہا تھورپ نے بدھ کے روز الزام آیت کیا کہ ان کے ایک ساتھی سینٹر نے ان پر جنسی حملہ کیا تھا ان پر پارلیمانی پابندیاں آیت کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے انہیں اپنا بیان واپس لینے کے لیے مجبور بھی کیا گیا تھا لیکن جمعینات کو تھورپ نے ایک بار پھر کنزرویٹیو رکن ڈیویڈ وان کے خلاف اپنے بنیادی الزامات دو بار آیت کیے وان نے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان الزامات کو یکسر جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان الزامات نے انہیں مجروح کیا ہے اور توڑ کر رکھ دیا ہے تھورپ کا کہنا تھا کہ حالانکہ ان الزامات کو آسٹریلیا کے حد کے عزت کے سخت قوانین سے محفوظ رکھا گیا ہے لیکن وان نے اس ماملے میں وکلا کی خدمات حاصل کی جس کی وجہ سے انہیں پارلیمانی قوانین کے تحت اپنا ماملہ دوبارہ پیش کرنا پڑا اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ جنسی حملے کا مطلب مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتا ہے تھورپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے تجربات بیان کیے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کا پیچھا کیا گیا جارہانہ انداز میں غیر شائستہ پیش کرش کی گئی اور نامناسب طور پر جسم کو چھوا گیا تھورپ کا کہنا تھا کہ انہیں معلوم ہے کہ اور بھی کئی خواتین ہیں جن کے ساتھ اسی طرح کا تجربہ ہوا ہے لیکن وہ اپنے کریئر کو نقصان پہنچنے کے ڈر سے آگے نہیں آئی مارچ 2019 میں اس وقت کی ایک سابق سیاسی مشیر برنٹی بگنس نے اپنے کنزرویٹیو رفیق کار پر ایک کابینی وزیر کے پارلیمان میں واقع دفتر میں ریپ کرنے کا الزام آئیت کیا تھا سن 2021 میں حکومت کی جانب سے کرائی گئی ایک انکوائری میں بتایا گیا تھا کہ آسٹریلیا کی پارلیمان کے اندر جنسی حراسانی اور ڈرانے دھمکانے کے واقعات عام ہیں جس سے قانون ساز اور عملہ دونوں متاثر ہوتے ہیں لبنان میں 14 جون بروز بود قانون ساز باروی بار بھی صدر منتخب کرنے میں ناکام رہے جس سے ملک میں جاری سیاسی خلا پور کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اس سے قبل 19 جنوری کو بھی 11 بار صدر کے انتخابات کی کوشش ناکام رہی تھی ملک میں عوضہ صدارت گزشتہ اکتوبر کے بعد سے خالی ہے جب سابق صدر مایکل غون کی مدت ختم ہو گئی تھی لیکن ان کے جانشی کے انتخاب کی تازہ ترین کوشش بھی پہلے ہی کی طرح تعطل کا شکار ہو گئی عیسائی جماعت کے حمایت کیافتہ آئی ایم ایف کے اہلکار جہاد عرضو کو 69 ووٹ ہی مل سکے جبکہ ایرانی حمایت کیافتہ سیاسی گروپ حزباللہ کے پسندیدہ امیدوار سلمان فرنگی کو 51 ارکان نے ووٹ دیا لبنان میں صدر کے انتخابات کے لیے دو تہائی اکثریت حاصل کرنا ضروری ہے اور اس میں دونوں ہی امیدوار ناکام رہے اس کے بعد حزباللہ کے ارکان اور ان کے اتحادی قانون سازوں نے انتخابات سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا اور اس طرح ضروری کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے برحلی کی ووٹنگ کا غمل بھی نہیں ہو سکا ایرانی حمایت یافتہ مسلح شیعہ گروپ حزباللہ ماضی میں بھی اس طرح کے سیاسی حربے اپناتا رہا ہے سن دوہزار سولہ میں آخری بار صدارتی ووٹنگ میں مائیکل اون کی کامیابی سے پہلے بھی لبنان دو برس سے زیادہ عرصے تک صدر کے بغیر رہا تھا لبنان کا سیاسی نظام فرقوں پر مبنی ہے جس کے تحت عہدہ صدارت عیسائی طبقے کے لیے مخصوص ہے اور وزارت عظمہ کا عہدہ ایک سننی مسلمان کے پاس ہوتا ہے اس سسٹم کے تحت پارلیمان کے سپیکر کا عہدہ شیعہ کے پاس رہتا ہے صدر کے نہ ہونے سے لبنان میں اختیار کا خلا بڑھتا جا رہا ہے اور پھر وقت ملک ایک نگنا کابینہ کے زیر انتظام ہے جس کے پاس محدود اختیارات ہیں حکومت کو اربوں ڈالر کے غیر ملکی قرضوں کو کھولنے کے لیے دو بار بہت سی اصلاحات نافذ کرنے کی ضرورت ہے جو یہ کابینہ نہیں کر سکتی تاہم ملک کو ایسی معاشی اصلاحات کی اشد ضرورت ہے کیونکہ اسے سن 1975 اور 90 کی خانہ جنگی کے ماد سے اپنے سب سے تباہ کن معاشی بہران کا سامنا ہے یونان کے پانیوں میں ڈوب کر ہلاک ہونے والے تاریکین وطن کی تعداد بڑھ کر تقریباً ساٹھ تک پہنچ گئی ہے قبل ازنی غیر قانونی طریقے سے یورپ پہنچنے کی کوشش میں ہلاک ہونے والے تاریکین وطن کی تعداد بتیس بتائی جا رہی تھی یونانی حکام نے بتایا ہے کہ علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے حکام نے بتایا کہ یونان میں جنوبی پیلوپونیس کے علاقے سے تقریباً پچھتر کلومیٹر جنوب بغرب میں رات کے وقت پیش آنے والے اس حادثے کے بعد اب تک ایک سو چار افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے زندہ بچ جانے والوں میں سے چار کو ہائپو تھرمیا یعنی شدید سردی لگنے کے باعث جسمانی درجہ حرارت غیر معمولی حد تک کم ہو جانے کے علامات کے ساتھ ہسپتال میں داخل کر آ گیا ہے یونانی کوسٹ گارڈ نے بتایا کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ کشتی پر کتنے افراد سوار تھے اور سمندر میں ابھی تک کتنے لاپتہ ہو سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے خبر نسائے دارے کے مطابق رمہ بر صرف لیبیا سے یورپ جانے کی کوشش میں چھ سو سے زائد افراد ڈوب کر ہلاک ہوئے اور تین سو اورسٹھ افراد لاپتہ ہیں اقوام متحدہ کی اجنسی برائے مہاجرین کے مطابق اسی عرصے کے دوران پچاس ہزار سے زائد تاریکین وطن اٹلی کے ساحل پر پہنچے جن میں سے بائیس ہزار سے زیادہ کا تعلق لیبیا سے تھا فرانس میں ایک شخص پر اس الزام کے تحت مقدمہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اپنے کریئر کو تباہ کرنے کا ذمہ دار ٹھاراتے ہوئے تین خواتین کو قتل کیا ہے اور تالیس سالہ گیبریل فورٹین کو سن دوہزار اکیس میں جنوبی شہر ویلنز سے گرفتار کیا گیا تھا گزشتہ دنوں دو یومن ریسورس مینیجرز جنہوں نے برسوں پہلے اس شخص کو برطرف کروانے میں مدد کی تھی انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا تیسری خاتون ایک جوب سینٹر میں کام کرتی تھی فورٹین جنہیں میڈیا نے ایچ آر قاتل کا نام دیا ہے ان پر دوسرے مینیجر کو قتل کرنے کی کوشش کرنے کا بھی الزام ہے پہلا قتل 26 جنوری سن دوہزار اکیس کو مشرقی فرانس کے علاقے الساس میں ہوا یومن ریسورسز مینیجر اسٹل لوس کو کام کے بعد ان کی کمپنی کے کار پارک میں سر میں گولی مار دی گئی اس شام کے بعد تقریباً پچاس کلومیٹر یعنی تیس میل دور ایک اور ایچ آر مینیجر کو اس کے گھر پر ایک شخص نے گولی مار دی جو پیزا ڈیلیوری کر رہا تھا متحصرہ بیٹرینڈ مشل بچ گئی دو دن بعد پانچ سو کلومیٹر جنوب میں ایک شخص چہرے کا ماسک پہنے اور سفید پلاسٹک کا بیگ لے کر ویلنز کے مقامی جوپ سنٹر میں داخل ہوا اس نے پلاسٹک کے تھیلے سے بندوغ نکالی اور بینیفٹس کے ڈائریکٹر پاسکون کو قتل کیا چند منٹ بعد ایک اور ایچ آر مینیجر کو ویلنز کے قریب ایک محولیاتی خدمات کی کمپنی میں گوری مار کر ہلاک کر دیا گیا جوپ سنٹر سے نکلتے وقت بندوغ بردار نے جو کار استعمال کی اس کی نمبر پلیٹ پولیس کو فورٹین تک لے گئی سن 2009 میں کیکلن نے ایک ناکام آزمائشی مدت کے بعد برطرفی کی کارروائی کی قیادت کی تھی اس کے بعد فورٹین نے ویلنز جوب سنٹر میں ریجسٹریشن کرائی تھی اور پھر ان کے بیروزگاری کی سہولیات بھی ختم ہو گئی مقدمے کی سماعت سے پہلے پاسکون کی بہن نے فرانس کے یورپ ون ریڈیو کو بتایا کہ وہ مسلح تھا اور نہتی خواتین ان کا سامنا کر رہی تھی اس نے کبھی بولنے یا سننے کی کوشش نہیں کی اس نے صرف قتل کیا یہ خالص بزدلی ہے ICC نے آج تازہ ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی ہے WTC فائنل 2023 کے بعد جاری اس رینکنگ میں آسٹریلیای کھلاریوں کو زبردست فائدہ پہنچا ہے ICC کی طرف سے جاری تازہ ٹیسٹ رینکنگ میں ٹاپ تین مقامات پر آسٹریلیای بلے بازوں کا قبضہ ہو گیا ہے پہلے مقام پر مارنس لابوشن برقرار ہے جن کے 903 ریٹنگ پوائنٹس ہیں دوسرے نمبر پر اب اسٹیو اسمیت آ گیا ہے جنہیں ایک مقام کا فائدہ ملا ہے اسمیت کے پاس ابھی 885 ریٹنگ پوائنٹس ہیں نمبر تین پر ٹریوس ہیڈ نے قبضہ جمع لیا ہے ہیڈ نے تین مقامات کی چھلانگ لگائی ہے ان کے پاس 884 ریٹنگ پوائنٹس ہیں یعنی وہ اسمیت سے محض ایک ریٹنگ پوائنٹ نیچے ہیں ٹیسٹ بلے بازی رینکنگ میں اس وقت ٹاپ ٹین میں صرف ایک بھارتی بلے باز ریشہ پانت ان کے 758 ریٹنگ پوائنٹس ہیں ٹیسٹ گیند بازی رینکنگ میں اس بار کوئی زیادہ تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملی ہے آر اشوین نے ڈبلو ٹی سی کا فائنل نہیں کھیلا تھا اس کے باوجود اب بھی وہ پہلے مقام پر قابض ہیں ان کے پاس 860 ریٹنگ پوائنٹ ہیں جیمز اینڈرسن 850 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ نمبر دو مقام پر ہیں نمبر تین پر 839 کی ریٹنگ کے ساتھ پیٹ کیمنز ہیں نمبر چار پر 825 ریٹنگ کے ساتھ کگیسو ربادہ ہیں جبکہ پاکستان کے تیز گیند باز شاہین آفریدی نمبر پانچ پر ہیں فکر و نظر کی خاص بولٹنگ دوربین کی گزشتہ پیشکش میں محمد عادیل اختر ساجد حسن مجاہد الاسلام محمد نیمت اللہ مولانا نسیم احمد ندوی اور آزم رحمانی صاحبان نے اپنا قیمتی تفسرہ کر کے ہماری حوصلہ افضائی کی ہے ہم اپنے تمام ناظرین کا شکریہ عادہ کرتے ہیں آپ مجھ سے اور ہمارے ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے ایٹ فکر و نظر شکریہ